اسلام علیکم میرے محتمی عجیز دوستو یہ واقعہ ہے اللہ کے نبی اور حضرت ابودہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کی کس طرح صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کے نبی پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا کرتے تھے واقعہ پورا جرور سنیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بیٹھے تھے ایک نوجوان سکس آپ کی بارگاہ میں سکائج لے کر حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں اپنی خضوریں کے باغ کے چاروں طرف دیوار بنوا رہا تھا میرے پروسی کے خضور کا ایک پینڈ میرے دیوار بنانے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے میں نے اپنے پروسی سے گجارس کی وہ اپنے اس ایک پینڈ کو میرے لیے چھوڑ دے جا پھر مجھے بیچ دے میں اس کی رکم اس کو ادا کرنے کے لیے تیار ہوں تاکہ میں اپنی دیوار بنا سکوں لیکن اس نے میری دونوں باتوں سے انکار کر دیا اور میں اپنی دیوار نہیں پرما پا رہا ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کے پروسی کو بلاوا بھیجا پروسی حاجر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کی سکاہت سنائی اس سکس نے مانا اور کہا جی ہاں یہی بات ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے خضوروں کا پینڈ اس نوجوان کیلئے چھوڑ دو یا اس پینڈ کو اس نوجوان کے ہاتھوں بیج دو اور اس کی قیمت لے لو اس آدمی نے دونوں ہی باتوں سے صاف انکار کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو ایک مرتبہ پھر سے دھورایا کہ خجور کا درخت اس نوجوان کو بیج کر پیسے لے لو اور تمہیں جنت میں ایک عجیم و سان خجور کا درخت بدلے میں ملے گا دنیا کی ایک پیڑ کے بدلے میں جنت میں ایک پیڑ کی پیشکش ایسی پیشکش تھی جسے سن کر مجلس میں بیٹھے سبھی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ دنگ رہ گئے سب سوچ رہے تھے کہ ایک ایسا آدمی جسے جنت میں ایک عجیم و سان درخت دیا جا رہا ہے لیکن وہ اس سے بھی انکار کر کے جنت میں محروم ہو کر جہنم میں جا رہا ہے لیکن سوچنے والی بات یہ ہے ہے کہ دنیاوی دولت کس طرح لوگوں کے دل و دماغ پر پردہ ڈال دیتی ہے کہ وہ اپنی کچھ دن کی جندگی کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر بیٹھتے ہیں اور اس آدمی نے بھی یہی کیا اپنا خجور کا پینڈ بیچنے سے صاف انکار کر دیا جب ایک صحابی نے اپنا پورا باغ اللہ کی رحمے دے دیا مجلس میں بیٹھے ایک صحابی عبالدہدہ رضی اللہ تعالی عنہ آنگے بڑھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں کسی طرح وہ درخت خرید کر اس نوجوان کو دے دوں تو کیا جنت کا درخت مجھے بھی ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہاں تمہیں بھی وہ درخت جرور ملے گا عبالدہدہ رضی اللہ تعالی عنہ اس آدمی کی طرف پلٹے اور اس سے پوچھا کیا تم میرے خجوروں کے باق کو جانتے ہو اس آدمی نے فرن کہا جی ہاں مدینہ میں ایسا کون ہوگا جو عبالدہدہ کے چھے سو خجوروں کے باق کو نہیں جانتا ہوگا ایسا باق جس کے اندر ہی محل بنایا گیا ہے اور باق کی اندر میٹھے پانی کا کوئن اور باق کے چاروں طرف بڑی بڑی دیوانی ہیں جو بہت دور سے نظر آتی ہے مدینہ کا ہر سخص آپ کے باق کے خجوروں کو کھانے کی چاہت رکھتا ہے عبالدہدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آدمی کی بات پوری ہو جانے کے بعد کہا تو پھر کیا تم اپنے اس ایک خجور کے پیڑ کے بدلے میں میرے پورے باغ محل پانی کے کونے اور اس خوبصورت دوار کے بدلے میں بیشنا چاہو گے اس آدمی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور پھر سوچنے لگا کہ ایک خجور کے پیڑ کے بدلے میں عبالدہدہ کے چھے سو خجوروں کے پیڑ کا باغ مل جائے معاملہ ہر طرف سے اسے فائدے مند نظر آ رہا تھا حجور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مجلس میں موجود تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے گواہی دی اور معاملہ تیہ کر دیا گیا عبالدہدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خسی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں میرا ایک حجور کا درخت پکا ہو گیا نا آپ نے فرمایا نہیں عبالدہدہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سے حیران ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے فرمایا اے عبالدہدہ اللہ رب العزت نے تو ایک خجور کے پیہ کے بدلے میں ایک خجور کا پیہ جنت میں دیتا لیکن تم نے تو اپنا پورا باغ ہی دے دیا اللہ رب العزت نے تمہیں اتنے خجور کے باغ دیے ہیں جسے گنا نہیں جا سکتا عبالدہدہ میں تمہیں فلوں سے لدی ہوئے ان درختوں کی کتنی خوبیاں گناوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بات کو کہتے رہے اور وہاں مجلس میں موجود ہر صحابی کے دل میں یہ خواہص ہوئی کہ کاس میں عبالدہدہ ہوتا عبالدہدہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے اٹھ کر جب اپنے گھر گئے تو خوشی کو چھپا نہیں پا رہے تھے گھر کے باہر سے ہی اپنی بیوی کو آواز دیے اور بولے میں نے چار دیواروں کے ساتھ یہ باغ محل ہڑکویں بیچ دیا ہے بیوی اپنے صحر کے خوبیوں کو اچھی طرح جانتی تھی یہ کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کر سکتے بیوی نے اپنے صحر سے پوچھا عبالدہدہ کتنے میں بیچیں ہو یہ سب کچھ عبالدہدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی سے کہا میں نے اپنا یہ باغ جنت میں لگے ایک درخت تگے بدلے میں بیچا ہے عبالدہدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کا خوشی کی کوئی امتحا نہ رہی اور بولی کی اے عبالدہدہ آپ نے سچ میں بہت فائدے کا سودا کیا ہے میرے محترم عجیز دوستو دنیا کی قربانی کے بدلے میں آخرت کی بھلائی دنیا میں اٹھائی گئی تھوڑی سی مسکلات کے بدلے میں آخرت بن جائے یہ تو سب کی خواہش ہے اگر میری ویڈیو آپ کو جرور اچھی لگی ہو اگر میری ویڈیو سے آپ کو تھوڑا سا بھی علم حاصل ہوا ہو تو میری ویڈیو کو دوسروں تک جرور پہنچا ہے اور میرے ویڈیو کو لائک کر دے اور میرے چینل کو آپ سسکرائب کر لیں جو بھی ویڈیو میں بناوں آپ تک جرور پہنچ سکے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ